رمشا کی شادی ہو رہا ہوتی ہے اور ادھر افنان علیزہ سے برزن ہو جاتا ہے اور اوپر سے علیزہ کے ہاتھ سے چھوڑی کے بیئے سے افنان کے ہاتھ بھی زخم ہو گیا ہوتا ہے علیزہ گبرائی ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں مرد کر دیتی ہوں لیکن افنان غصے کی عالت میں موازن نکل جاتا ہے ادھر رمشا دولن برنے کو تیار ہوتی ہے وہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی قزن بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ماں سے نہیں مل پا رہی ہوتی اس کے کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ماں سے اس کی ملقات ہو لیکن شانی کا باپ نے اس کی ماں کو باندھ کر اس کے کمرے میں یہ رکھتی ہوتا ہے اس کا م shallب بند ہوتا ہے اس کے ٹانگیں بھی شانی کی ماں اپنے خون سے پوچھتی ہے کہ عرمشہ کی ماں آج کے ہم نکاح کر لیتے ہیں وہ گبرہات میں کہتا ہے کہ وہ نہیں آئیگی شانی کی ماں عرمشہ کی ماں کو نوتن نوتیں جب کمرے میں پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ بندی ہوتی ہے وہ جلدی سے اسے کھولتی ہے تب اسے یقین ہوتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خواہن صحیح نہیں ہے وہ رمشا کی ماں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے اور رمشا کی کمرے پہنچ جاتی ہے اور کمرے اندر سے لوگ کر دیتی ہے وہ رمشا کی ماں کو کہتی ہے کہ آپ جو جو آپ لینا ہے وہ لیں اور یہاں سے نکلیں جلدی سے وہ انہیں نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ادھر قاضی بار بار دلہن سے نکال پروانے کے لیے زور لگار ہوتا ہے رمشا کا چاچا کمرے میں آتا ہے تاکہ رمشا کو بلاسکے جیسے کمرے میں آتا ہے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہوتا